ہیلو پیارے بچوں آج ہم سائنس کی بخشیٹ نمبر سکسٹی تھی کریں گے ویدود چمبکی پریڑن پری ورطن شیلد چمبکی سیتھ میں رکھے چالک میں ویدود دارہ اتپن ہوتی ہے اس ویدود دارہ کو پریدود دارہ کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اس پریگٹنا کو ویدود چمبکی پریڑن کہا جاتا ہے مائیکل فرادہ نے اس پریگٹنا کی کھوچ کی ویوار میں ہم کسی کنڈلی کو چمبکی سیتھ میں گھوما کر یا اس کے چاروں اور چمبکی سیتھ کو بدل کر پریدود دارہ راپ کر سکتے ہیں آپ رائٹ شایٹ دیکھ سکتے ہیں ادھیکان سکسٹیوں میں کنڈلی کو کنڈلی کا مطلب ایک تار کو لپیڈ رکھا ہے ایک بیلناکار اس پر چمبکی سیتھ میں گھومانا سوید آجنک ہوتا ہے کنڈلی کی کتی کی دیشا چمبکی سیتھ کے سمکون پر ہوتی ہے یعنی نانٹی دگری کے انگل پر ہوتی ہے تو پریدود دارہ سب سے عادق ہوتی ہے چمبک کو کنڈلی کی اور لے جانے پر ویدود دارہ اتپن ہوتی ہے جس کے کارنٹ گیلوین اومیٹر کی سوئی وکشیپیت ہوتی ہے گیلوین اومیٹر لگا رکھا ہے یہ پتہ دلتا ہے کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو جیسے ہم ان کا مومنٹ کریں گے تو چمبک کا یا دھارہ وائی چالک کا یعنی کنڈلی کا تو کیا ہوگا کلیوین اومیٹر کی سوئی ہلنے لگے گی یعنی کی کرنٹ آ جائے گا ویدود دارہ انڈیوز ہو جائے گی پریدود ہو جائے گی فلیمنگ کا دکشن ہست نیم فلیمنگ کے داہینے ہاتھ کے نیم کا اپیوک پریدود دارہ کی دیشا جاننے کے لیے کیا جاتا ہے دائنے ہاتھ کے انگوٹے ترجنی اور مدہمہ کو اس پکار کیچے کی ایک دوسرے کے لمبتوں جیسے کی جتر میں دکھائے گا ہے ترجنی چمبک کے سیت کی دیشا بتاتی ہے انگوٹہ چالک کی گتی کی دیشا بتاتا اور مدہمہ انگلی پریدود دارہ کی دیشا دکھائیں گی اسے یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ فادر یعنی کی بلیگتی فورس مدر یعنی چمبک کے سیتر اور چائلڈ یعنی کی کرن پریدود دارہ کرمہ سے انگوٹہ فادر انگوٹہ ترجنی مدر اور مدہمہ جو ہے وہ چائلڈ کے روپ میں پڑھا جائے گا تو آسانی سے پڑھ لیں گے ہم تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو پرشن کو دیکھ لیتے ہیں ویدود چمبک کے پریڈرن کیا ہے پری ورطن سیل چمبک کے سیتر میں رکھے چالک میں ویدود دارہ اتپن ہوتی ہے اس ویدود دارہ کو پریدود دارہ کے روپ میں جانا آتا ہے اور اس پری گھٹنا کو ویدود چمبک کے پریڈرن کہتے ہیں یہ ہوگا آپ کو کوئشن نمبر ون نیکسٹ ہے کنڈلی میں پریدود دارہ اتپن کرنے کے بھی بند طریقے تو ہم کسی کنڈلی کو چمبک کے سیتر میں گھما کر یا اس کے چاروں اور چمبک کے سیتر کو بدل کر پریدود دارہ پراب کر سکتے ہیں پریدود دارہ کی دشاہ گیاد کرنے کے لیے نیام لکھئے فولیمن کے دائیں نے ہاتھ کا نیام کا پیوگ پریدود دارہ کی دشاہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے دائیں نے آت کے انگوٹھے ترزنی اور مدہمہ کو اس پرکار کھینچے کی وہ ایک دوسرے کے لمبتوں جیسا کہ چیتر میں دکھایا گیا ہے ترزنی چمبک کے سیتر کی دشاہ بتاتی ہے اور گوٹا چالکی گتی کی دشاہ دکھاتا ہے اور مدہمہ انگولی پریدود دارہ کی دشاہ دکھائے گی یادی کسی چمبک کو کسی کنڈلی کے پاس اسی رکھا جائے تو کیا پریدود دارہ پر ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ یا تو چمبک میں مومنٹ ہو یا کنڈلی میں تب ہی پریدود دارہ پر ہوگی آپ صرف نئے لکھتی جس میں فولیمن کے وام ہستیم اور فولیمن کے دکھن ہستیم میں انتر لکھئے فولیمن کے وام ہستیم یہ کیا ہے یادی انگوٹھا ترزنی تتنگدیمہ انگولی لمبت ہو تو بائے ہاتھ کی تو انگوٹھا چالک پر لگنے والے بل کی دیسہ ترزنی چمبک کے سیت تتنگدیمہ ویدود دارہ کی دیسہ بتائے گی اور ویدود موٹر کا سیدانت اس پر اتھاریت ہے فولیمنگ دکھن ہستیم یہ ہے کہ یادی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ترزنی و مدیمہ انگلی لمبت ہو تو انگوٹھا چالک کی قطی ترزنی چمبک کے سیتر و مدیمہ پریریت ویدود دارہ کی دیسہ بتائے گی یہاں کالی ویدود دارہ نہیں ہے پریریت ویدود دارہ ہے ویدود جنت کا کارے سے دانت اس پر ادھاریت ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ چھوٹی سی برکشٹ کی کی کچھا کیا ویدود دارہ ہے